9 ستمبر آج گورنمنٹ کالیج میں میرا پہلا دن تھا میری روم میٹ فرزانہ تھی میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہے اس لئے صبح مجھے ٹینشن نہیں تھی کہ اکیلے کلاسز کیسے ڈھونڈوں گی وہ خاصی بورڈ لڑکی ہے بڑے شہروں میں رہنے والے شاید سب ہی ایسے ہوتے ہیں صبح جب ہم لوگ کالیج پہنچے تو بارش ہو رہی تھی اور ایسے موسم تعلیم کے لیے کافی نقصان دے ہوتے ہیں لیکن خلاف توقع کالیج میں کافی لوگ تھے آج صرف سر عبرار نے تعریفی کلاس لی تھی اور دوسرے کسی پروفیسر نے کلاس میں آنے کی زہمت نہیں کی تھی ان کے بارے میں پہلے ہی بہت سے لوگوں سے سن چکی ہوں کہ وہ بہت وقت کے پابند ہیں مجھے توقع تھی کہ وہ بہت سخت ہوں گے مگر پہلی ملاقات میں ان کا امپریشن بہت نرم دل آدمی کا تھا آج کلاس میں سٹوڈنٹس کم ہی تھے اور ان میں بھی لڑکیوں کی تعداد کافی کم تھی آج میرے اور فرزانہ کے علاوہ صرف اور دو لڑکی آئی تھی اور اسمارہ اور آئیزہ دونوں بہت انچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں میں تو شاید ان سے اپنا تعریف نہ ہی کرواتی لیکن فرزانہ ان کے پاس چلی گی تھی وہ ان لوگ کے ساتھ ہی کوئین میری سے گریجوشن کر کے آئی تھی اس لیے انہیں اچھی طرح جانتی تھی فرزانہ کی وجہ سے مجبوراً مجھے بھی ان سے سلام دعا کرنا پڑی باتوں کے دوران ان لوگوں نے مجھے نظر انداز کیا لیکن اس چیز نے مجھے زیادہ ہٹ نہیں کیا میری معمولی شکل اور لباس دے کر وہ مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے سے تو رہی ویسے بھی یہ چیز میرے لیے اب اتنی نئی نہیں رہی تھی سر عبرار نے کلاس میں سب سے پہلے اسمارہ سے ہی اپنا تعریف کروانے کے لیے کہا تھا میرا نام اسمارہ ابراہیم ہے میں کوئن میری کالج سے فرس ڈویئن میں گریجویشن کر کے آئی ہوں ہر قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہوں آپ کی کلاس میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گے بڑی رواہ انگلیش میں اس نے کہا تھا اس کا لہجہ بہت پور اعتماد تھا اور میں صرف یہ سوچ کر رہ گی تھی کہ کیا دولت اور خوبصورتی کے بغیر اتنے اعتماد سے بات کی جا سکتی ہے فرزانہ اسمارہ اور آئیزہ سے مطارف ہونے کے بعد سر عبرار میری طرف متوجہ ہوئے تھے مجھے فوراں تعرف کروانے کے لیے کہنے کے بجائے وہ کچھ دیر تک مجھے بغور دیکھتے رہے پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ بھی ہماری ہی کلاس کی ہیں یس سر میں ان کے سوال پر حیران ہوئی تھی میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ آپ بہت چھوٹی سی لگ رہی ہیں نو سر میں چھوٹی سی تو نہیں میری ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہے میں نے ان کی بات سمجھے بغیر فوراں کہہ دیا میرے جملے پر سر عبرار ہنس پڑے اور اگلی روح میں بیٹھے ہوئے دو لڑکوں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور ان کے چہرے پر مجھے مسکراہت نظر آئی پھر ان میں سے ایک نے سر عبرار سے کہا سر that is just the right height for a girl neither too tall nor too short سر یہ لڑکی کے لیے بلکل مناسب قد ہے نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا ہے ساری کلاس ایک دم کے حکوں سے گونج اٹھی تھی سر عبرار نے کھنکار کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور لڑکے سے کہا no zaroon don't try to embarrass her نہیں zaroon اسے پریشان نہ کرو پھر انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا میرا نام کشف مرتضی ہے میں جرات سے آئی ہوں میں نے مختصرا اپنا تعرف کرایا میرے تعرف کے بعد سر عبرار نے لڑکوں کا تعرف لیا اور جب اس لڑکے جس کا نام زارون تھا اس نے خود کو معتارف کروایا تو میں نے بھی اسی طرح مداخلت کی جیسے اس نے کی تھی شاید میں ایسا نہ کرتی لیکن اس کا انداز ہی مجھے اتنا برا لگا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر بیٹھی اس وقت تو مجھے اپنی مداخلت ٹھیک نہیں لگی تھی لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ شاید میں نے غلط کیا تھا میں یہاں اس قسم کی فضول جھڑپوں کے لیے تو نہیں آئی میں اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی ایک دن گزر گیا کاش باقی دن بھی عزت سے گزر جائیں نو ستمبر آج کا دن خرابتن دنوں میں سے ایک تھا کالج میں ایم اے کلاسز کا پہلا دن اور پہلے دن ہی صبح میں بہت اچھے موڈوں کالج گیا تھا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا پہلی اور آج ہونے والی واحد تعروفی کلاسہ ربرار کی تھی اور ان کی کلاس میں بی اے میں مس نہیں کر سکا تو اب کیسے کرتا اب ان سے تعلقات اچھے کرنا اور رکھنا میری مجبوری ہے ظاہر ہے وہ پاپا کے اچھے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہترین دوست ہیں ورنہ پاپا کی تھارسز کے موڈ میں ہمیشہ ان کے گھر نہ پائی جاتے پاپا پر ان کا بہت اثر ہے بعض دفعہ میری جو بات پاپا ویسے نہیں مانتے وہ صرف ان کے کہنے پر مان لیتے ہیں ویسے کبھی کبھی تو مجھے سر عبرار بہت ہی سپر نیچرل قسم کی چیز لگنے لگتے ہیں انہیں میری ہر ایکٹیوٹی کا پتا ہوتا ہے بی اے میں میں جب ان کی کلاس میں دیر سے آتا تھا تو وہ میرے نہ آنے کی اصل وجہ خود ہی تیار کرتے تھے انہیں بہت اچھی طرح پاتا ہوتا تھا کہ میں نے کس دن کتنی کلاسز چھوڑی ہیں آج کل کن لڑکیوں کے ساتھ پھیر رہا ہوں کون سے پروفیسر میرے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں اور کون سے مجھ سے تنگ ہیں پھر بھی یہ ان کا احسان ہی تھا کہ پاپا کو کسی بات سے متلا نہیں کرتے تھے کافی مہربان ہیں وہ مجھ پر جب میں کلاس میں گیا تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے اسامہ اور فاروق مجھے کلاس سے باہر ہی مل گئے تھے ان کے ساتھ جب میں اگلی روہ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ دوسری روہ میں چار لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے دو کو تو میں فوراں پہچان گیا ایک اسمارہ ابراہیم تھی اور دوسری آئیزہ مسود دونوں کزنز ہیں اور سوشل گیدرنگز میں اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اسمارہ کو میں خاصا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ خوبصورت ہے فرینک ہے اور ایسی ہی لڑکیاں مجھے اپیل کرتی ہیں وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی اپنی روہ سے باہر آگئیں جب میں ان سے رسمی ہیلو ہائی میں مصروف تھا تو دوسری روہ میں بیٹھی ہوئی دو لڑکیوں میں سے ایک کی خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی اور اس کے ساتھ وہ بیٹھی تھی جس نے واقعی مجھے کلاس میں ناکوں چنے چبوا دیا تھے کلاس شروع ہونے سے پہلے جب میں نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی تو مجھے اس میں ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آئی جو مجھے دوبارہ اسے دیکھنے پر مجبور کرتی لائٹ پنگ کلر کی لباس میں ملبوس وہ خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپائے ہوئے تھی اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بالپوائنٹ سے اپنی فائل کو مسلسل سکریچ کر رہی تھی میں چونکہ اسمارہ اور آئیزہ کے ساتھ باتوں کے دوران وقتن فوقتن فرزانہ کو بھی دیکھ رہا تھا اور وہ چونکہ فرزانہ کے ساتھ بیٹھی تھی اس لئے اس کی یہ حرکت میری نظر میں آگئی سر ایبرار کلاس میں آنے کے بعد مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے دو دن پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب لیٹ آنے پر کچھ اچھے اور موضوع بہانے بنا کر پیش کروں کیونکہ وہ پرانے گھسے پیٹے بہانے سن سن کر تنگ آ گئے ہیں اور میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ اب میں پرانے بہانوں سے انہیں بور نہیں کروں گا آخر میں ایک تخلیقی بندہ ہوں لیکن پہلے ہی دن سے ہی وقت پر کلاس میں موجود پا کر وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ میں نے دیر سے آنے کی پرانی حرکتیں چھوڑ دی ہیں اسی لئے وہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشدلی سے مسکرائے تھے میں جانتا تھا کہ سر عبرار سب سے پہلے لڑکیوں سے ہی تعروف لیں گے اور میں فرزانہ کے بارے میں جاننے کے لئے کافی مشتاق ہو رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اس لئے بڑے سبر کے ساتھ میں اس کے تعروف کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے تعروف کے بعد مجھے اور کسی کے تعروف میں دلچسپی نہیں رہی تھی سوائے اپنے لیکن جب سر عبرار نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ بہت چھوٹی سی لگ رہی ہے تو اس کے جواب نے مجھے مسکرانے اور پیچھے ملٹنے پر مجبور کر دیا وہ واقعی کافی کم عمر لگتی تھی میں نے اس کی بوکلاہت دیکھ کر اس پر بے اختیار ریمارکس پاس کیے یہ کر کے مجھے کافی خوشی ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح پھر جب سر عبرار نے مجھے اپنا تعروف کروانے کے لئے کہا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈائس کے پاس چلا گیا سر عبرار مسکراتے ہوئے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے شاید وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کیا چاہتا ہوں میرا نام زارون جنید ہے میری سکولنگ ایچی سن میں ہوئی ہے اور وہاں تھرو آؤٹ میں فرس پوزیشن لیتا رہا ہوں پچھلے سال میں نے سپورٹس میں کالیج کلر حاصل کیا ہے اور بی اے میں ٹاپ کیا گریجویشن کے دوران میں کالیج کی تقریباً تمام سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کالیج میں تو کیا شاید اس شہر میں بھی نئے ہوں گے اور میں یہاں کا پرانا سٹوڈنٹ ہوں سو آپ میں سے کسی کو اگر میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے مدد کر کے بہت خوشی ہوگی شکریہ بہت بہت میں نے اپنا بڑا تفصیلی تعرف کرایا تھا اور پھر اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا سر عبرار کی مسکرات ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جان چکے ہیں کہ میں آج بہت موڈ میں تھا اسی لیے جب میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس ساری تقریر کو آپ کیا سمجھتے ہیں سر آئندہ یونین الیکشنز میں کھڑا ہونے کے لیے کنویسنگ کی ایک کوشش کر رہا ہوں جواب وہاں سے آیا تھا جہاں سے ایسے کسی جملے کی میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا وہ کشف مرتضی تھی صرف ایک لمحے کے لیے میں ساکت ہوا تھا پھر بڑے اتمنان سے پیچھے مرتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکر میں نے پوچھا تو کیا میں یہ امید رکھوں کہ آپ مجھے ووٹ دیں گی ہرگز نہیں آپ مجھ سے ووٹ کی امید نہ رکھیں اس کے فوری جواب نے مجھے حیران کر دیا تو کیا میں یہ توقع رکھوں کہ اگر میں الیکشن میں ایک ووٹ سے ہاروں گا تو ووٹ آپ ہی کا ہوگا آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ آپ صرف ایک ہی ووٹ سے ہاریں گے میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ آپ لمبی لیڈ سے ہاریں گے کیوں آپ یہ گارنٹی کیسے دے سکتی ہیں کہ میں لمبی لیڈ سے ہاروں گا آپ کیا جالی ووٹ کاسٹ کرنے کی ماہر ہیں نہیں جی یہ کام آپ ہی کو مبارک ہو مہارت حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے شعبے ہیں جو لوگ زیادہ خوش فہم ہوتے ہیں وہ ہارتے ہمیشہ ہی بری طرح ہیں ہو سکتا ہے اس بار آپ کا اندازہ غلط ثابت ہو چلیں دیکھیں گے ویسے دنیا بھی تو امید پر قائم ہے اس کا لہجہ بہت دو ٹوک تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیدھا ہو گیا سر ابرار مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور ان کی مسکراہت بہت گہری تھی وہ لڑکی پہلی نظر میں مجھے بے وقوف لگی تھی لیکن اب میں اس کے بارے میں اپنا خیال بدل چکا ہوں وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنی مجھے لگی تھی سترہ ستمبر آج کالج میں جاتے ہوئے مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے اس ایک ہفتے کے دوران اتنی باقائدگی سے کلاسز نہیں ہوئی اور میں فکر مند ہوں اگر اسی رفتار سے کلاسز ہوں گی تو میں کورس کیسے پورا ہوگا خیر ابھی تو ایک ہفتہ ہی ہوا ہے پہلے دن زارون جونیت کے ساتھ میری بحث ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا رویہ کافی عجیب سا ہے اس کا گروپ ڈپارٹمنٹ کے سب سے ذہین ترین لڑکوں پر مشتمل ہے اور پورے کالج میں ان کی دھاک جمع ہوئی ہے ویسے بھی جب کسی کے پاس ذہانت خوبصورتی اور دولت کی فروانی ہو تو کسی جگہ بھی دھاک جمعنا بہت آسان ہو جاتا ہے ایسی لوگوں کو دیکھ کر مجھے وہ بات شدت سے یاد آتی ہے کہ خدا کسی بھی آدمی کو سب کچھ نہیں دیتا کوئی نہ کوئی کمی ضرور رکھتا ہے بگر آخر اس گروپ کے لوگوں میں کیا کمی ہے کیا وہ خوبصورت نہیں ہے کیا ان کے پاس روپیہ نہیں ہے کیا ان کے پاس ذہانت نہیں ہے یا اچھا فیملی بیک گراؤن نہیں ہے آخر ایسی کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے مجھے بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ خدا کسی بھی شخص کو سب کچھ نہیں دیتا بعض لوگوں کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے اور بعض کو کچھ بھی نہیں جیسے میرے جیسے لوگ جنہیں نہ اچھا کھانے کو ملتا ہے نہ پہننے کو جو بیمار ہو جائیں ہوتی ہے کون عزت کرتا ہے آپ کے تقویٰ کی عزت تو روپے سے ہوتی ہے اور تقویٰ تو ویسے بھی غریبوں کے میراسپن کر رہ گیا ہے غریب کی عبادت تو کسی کھاتے ہی میں نہیں آتی ہاں امیر عبادت کرے تو پورے زمانے میں اس کی دھوم مچ جاتی ہے اور دعائیں بھی تو امیروں ہی کی قبول ہوتی ہیں جو خدا کی راہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں بھلا مجھ جیسے لوگ جو روپیہ دو روپیہ خیرات کرتے ہیں ان کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں پھر میرے جیسے لوگ یہ کہہ کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ضرور ہم میں ہی کوئی خرابی ہوگی جو دعا قبول نہیں ہوئی جب تک چھوٹی تھی خود کو بہلا لیا کرتی تھی لیکن جب سے یہاں آئی ہوں اور لوگ کے پاس اتنا روپیہ اور ساشیں دیکھیں کہ اپنی ذات اور بھی حکیر لگنے لگی ہے کچھ تو ایسا میرے پاس بھی ہوتا جو دوسروں سے موازنہ کرتی اور خود کو بہتر پاتی یہاں آ کر میرے کامپلیکسز اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن میں اپنی تعلیم چھوڑ کر یہاں سے جا بھی تو نہیں سکتی میری روم میٹ فرزانہ سو چکی ہے اور میں اس وقت کسی سے باتیں کرنا چاہتی ہوں لیکن اس سے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میری صرف روم میٹ ہے دوست نہیں وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہ کلاس صرف سٹیٹس دیکھ کر دوست بناتی ہے اور وہ تو جیسے ویسے بھی زارون جنید کے گروپ میں ہوتی ہے اس کے رویے نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی ہر شخص کو حق ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی مرضی کے دوست بنائے لیکن کیا واقعی مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہاں مجھے تکلیف پہنچتی ہے کیا اس بات سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ کوئی صرف آپ کو اس لیے نظر انداز کرتا ہے کیونکہ آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے آپ کا لباس مہنگا نہیں ہے آپ کسی منچی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے ہر گزرتا دن اس بات پار میرا اعتقاد پختا کرتا جا رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت روپیہ ہے اور یہی روپیہ مجھے حاصل کرنا ہے کیونکہ صرف یہی وہ چیز ہے جو اس معاشرے میں میرے خاندان کو عزت دلوا سکتی ہے کیا کبھی میرے پاس اتنا روپیہ ہوگا کہ میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کر سکوں خواب صرف خواب وہ کسی نے کہا ہے نا خواب تو خواب ہے فقط خواب ہی سے کیا ہوگا ہمارے بیچ جو خائل ہے وہ حقیقت ہے پچیس ستمبر آج پہلا دن تھا جب ساری کلاسز ہوئیں اب سٹیڈیز کا سلسلہ باقاعدہ ہو جائے گا کالج میں اب مجھے صرف دو سال گزارنے ہیں اور پھر عملی زندگی کا آغاز ہو جائے گا اور میں ان دو سالوں کو پوری طرح سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں اس وقت رات کے گیارہ بجے ہیں اور میں اس قدر تھکا ہوا ہوں کہ سونے کے علاوہ کچھ اور کرنے کا موڈ نہیں ہے لیکن بہرحال میری ڈائری اس میں کچھ میں شامل نہیں ہے ڈائری لکھے بغیر تو میں سو ہی نہیں سکتا آج میں نے کالج میں کافی مصروف دن گزارا لیکن کسی بھی کلاس میں کسی قسم کی بحث کیے بغیر حتیٰ کہ کشف نے بھی آج مجھ سے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی خاص طور پر سر عبرار کی کلاس میں ایک پوائنٹ پر میں امید کر رہا تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کہے گی مگر غیر متوقع طور پر وہ خاموش رہی لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ سر عبرار کی کلاس میں اس کی پوزیشن مضبوط ہوتی جاری تھی اور پتہ نہیں سر عبرار کو بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کی بات کو بہت اہمیت دینے لگے ہیں خیر کوئی بات نہیں چند دین کی ہی تو بات ہے ابھی وہ یہاں نہیں ہے اس لیے ریزرو ہے کچھ دن بعد جب اسے کالج کی ہوا لگے گی تو پھر ایسی لڑکیاں کلاسز اٹینڈ کرنے کے بجائے لون اور کیفیٹیریا میں زیادہ پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ میڈل کلاس کی لڑکیاں کالج ایسی جگہ پر پڑھنے نہیں لڑکے پھانسنے آتی ہیں تاکہ اپنی کلاس سے نکل کر وہ اس کلاس میں آسکیں اور وہ بھی میڈل کلاس کی ہی ایک لڑکی ہے وہ کیا مختلف ہوگی فرزانہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ ٹویشنز بھی کرتی ہے تو ایسی لڑکیوں کے لیے دولت میں ویسے ہی بہت چارم ہوتا ہے میں بھی دیکھوں گا وہ کب تک اپنے اس ایمیج کو برقرار رکھتی ہے